کل روزہ ہوگا یا عید ایوان اوکاف میں جنرل کمیٹی کی بیٹھک چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویتے کمیٹی کریں گی موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے تلہا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی تلہا بتائیے گا کیا بتایا جا رہا ہے چاند کے عید کا نظر آنے میں کیا امکانات ہیں ایوان اوکاف میں موجود ہوں جبکہ اجلاس جاری ہے زونل رویتہ حلال کمیٹی کی جانت سے اجلاس جاری ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانت سے قوی امکانات بتائے جا رہے ہیں کہ آج عید الفطر کا یعنی ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے گا مگر جو زونل رویتہ حلال کمیٹی ان کی جانت سے شہادتیں مصہول کی جا رہی ہیں اور ابھی قوی امکانات نہیں بتائے جا رہے ہیں کہ عید کا چاند نظر آئے گا یا نہیں اسی حوالے سے جو زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہے وہ جاری ہے تمام امبران اس میں شرکت کر رہے ہیں اور ڈی جی اوقاف کی جانب سے سربراہی کی جاری ہے اس اجلاس کی جبکہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ اسلام آباد سے جو کہ چیئرمن رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا تاکہ اور کچھ دیر میں جو کہ شہادتیں موصول کرنے کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ عید کل ہوگی یا نہیں جی ٹھیک ہے طلحہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اجلاس یہ کب تک جاری رہے گا اور کیا انکانات ہیں موسمیاتی کیا صورتحال ہے موسم کے حوالے سے بھی ہم بتائیے گا موسمیات نے بتایا کہ موسمیات کو واضح طور پر دیکھا جا سکے گا مگر ابھی تک جو کہ چاند نظر نہیں آیا جبکہ یہ جو اجلاس ہے وہ کچھ دیر تک جاری رہے گا اور اس کے بعد عید کی جو حتمی زونل رویت حلال کمیٹی کی جانب سے فیصلہ سنایا جائے گا جی ٹھیک ہے طلحہ ہمیں یہ بتائیں اس اجلاس میں کون کون شریک ہے جی اگر بات کی جائے تو اس اجلاس میں مفتی احمد ساکی اس کے علاوہ ڈی جی اوقاف خالد محمود سندو اس کے سربراہی کر رہے ہیں جو کہ مفتی محمد رمضان سیالوی اور اس کے علاوہ کافی ایسے ممبران ہیں جو کہ اس اجلاس میں شریک کر رہے ہیں اور تمام جو زونل رویت حلال کمیٹی کے ممبران ہیں ان سب کی یہاں پر شرکت جو کہ حدی کی جا سکتی ہے جی ٹھیک ہے طلحہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اور ہم آپ سے لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ رہیں گے جیسا کہ شوال کے چاند کی تلاش جاری ہے ایوان اوقاف میں زونل کمیٹی کی بیٹھک چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے ایوان اوقاف میں زونل کمیٹی کی بیٹھک چاری ہے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے جس اس اجلاس کی صدارت عبدالخبیر آزاد کر رہی ہیں اور ایوان اوقاف میں زونل کمیٹی کی بیٹھک چاری ہے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے شوال کے چاند کی تلاش جاری ہے جبکہ کل روزہ ہوگا یا عید اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایوان اوقاف میں زونر کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے جی تلہا ایک دفعہ پھر ہم آپ کی طرف رکھ کرتے ہیں ہمیں بتائی گا کیا ابھی تک کوئی شہادت مصول ہوئی ہے جی بالکل ابھی تک جو کہ زونر رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کسی بھی شہادت کی مصولی کا جو کہ اعلان نہیں کیا گیا جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج چاند دیکھا جا سکے کا اور کا لید ہوگی بگر جو زونر رویت حلال کمیٹی ہے ان کے ممبران کی جانب سے جو کہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ابھی تک ایک بھی شہادت مصول نہیں ہوئی جی ٹھیک ہے تلحہ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہادت کے چاند کی تلاشواری ہے ایوان اکاف میں زونر کمیٹی کی بیٹھت جبکہ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شہادت کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی شاہد سپرا بتائی گا اس حوالے سے موسمیات کے مطابق آج جو چاند کی اس وقت جو عمر ہے وہ ساڑھے انیس گھنٹے ہے انیس گھنٹے تک جو چاند اس کو نظر آنے کے امکانات روشن ہوتے ہیں اور آج بھی امکانات یہ ہی ہیں کہ جو ماہرین شوال کا چاند ہے وہ نظر آ جائے گا تاہم اس کا حتمی اعلان چاند نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا آج جو اگر بات کی جائے تو جو چاند دیکھنے کا وقت ہے وہ چھے بچ کر انتیس منٹ پر شروع ہوتا جو کہ سات بچ کر اکیس منٹ پر جو ٹائم ہے یہ ہوگا بات بات کر اکیس منٹ پر توقع کی جا سکتے ہیں کہ یہاں تک شاند اگر نظر آدھ ہے تو اس لہت سے لکھا جا سکتے گا حضروائی شہر کے تکر علاقوں سے اگر شہادتیں مطول ہوتی ہیں تو مرکزی رویت اعلان کمیٹی کو بجوائی جائیں گی جس کے بعد حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت اعلان کمیٹی مولانا حفظو خبیر آزاق کی جانب سے کیا جائے گا جی ٹھیک ہے شاہی سپرا ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلیں نگاہ کرے تھے اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا کل روزہ ہوگا یائید اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایوان اکاف میں زونل کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے جبکہ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت کمیٹی کریں گے موسمیاتی واہرنگ کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے ایوان اکاف میں زونل کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی واہرنگ کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے شوال کے چاند کی تلاش جاری ہے جبکہ ایوان اکاف میں زونل کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے تلہا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تلہا بتائی گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس موسمیات کی جانب سے کبھی امکانات کا اظہار کیا جارہا ہے جبکہ زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور جو حلال ہے جو چاند ہے اس کو دیکھنے کے لیے کوشش کی جاری ہے شہادتیں محصول کی جاری ہیں مگر ابھی تک ایک بھی شہادت محصول نہیں ہوئی اگر بات کی جائے تو جو کہ اجلاس ہے اس کی صدادت ڈی جی اکاف خالد محمود سندو کر رہے ہیں جبکہ ایوان اکاف میں اس وقت مفتی محمد اسحاق ساکی مولانا محمد عارف سیالوی اس کے علاوہ مولانا شفیق احمد پسرووی اور رمضان سیالوی بھی موجود ہیں جبکہ مولانا مختار احمد ندیم مولانا عبد الرحمن بطور سرکاری ممبر اس میں اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اس کے علاوہ تکنیکی جو کہ معاونت کے لیے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات پنجاب شاہد عباس بھی اس اجلاس میں موجود ہے جبکہ اکاف افسران میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمینسٹریشن آسیف اجاز اس کے علاوہ مذہبی امور حافظ محمد جاوید شوکت بھی اس کے اندر موجود ہیں جبکہ کبھی امکانات بتائے جارہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ سات بچ کر اکیس منٹ تک جو کہ چاند ہے اس کو دیکھا جائے گا اور تمام شہادتیں موصول ہو جائیں گی مگر جو زونلل روایت حلال کمیٹی ہے ان کی جانب سے اس چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ شہادتیں ابھی تک موصول نہیں ہوئی اور مطلع صاف نہیں ہے جی جی ٹھیک ہے تلہا ہمیں یہ بھی بتائیں موسمیاتی ماہرین کے مطابق کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا عید کا چاند نظر آ جائے گا جی بالکل محکمہ موسمیات کی جانب سے کبھی امکانات بتایا جا رہے ہیں کہ آج عید الفطر کا یعنی یکم شوال کا چاند دیکھے جانے کے کبھی امکانات موجود ہیں اور کل عید منائی جائے گی مگر آزون روایت حلال کمیٹی کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا جبکہ ان ساری شہادتوں کو مکمل کر کر جو حتمی فیصلہ ہے وہ اسلام آباد سے چیئرمن رویت حلال کمیٹی مرکزی رویت حلال کمیٹی جو کہ عبدالخبیر ازاد جو کہ اعلان کریں گے اور بتائیں گے کہ کل عید ہوگی یا روزہ رکھا جائے گا جی جی ٹھیک ہے تلہا شوال کے چاند کی تلاش جاری ہے ایوان اکاف میں زونر کمیٹی کی بیٹھک چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے ایوان اکاف میں زونر کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے جبکہ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے کل روزہ ہوگا یا عید اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جبکہ شوال کے چاند کی تلاش بھی جاری ہے ایوان اوقاف میں زونر کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے ابھی تک کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی جبکہ شوال کے چاند کی تلاش بھی جاری ہے ایوان اوقاف میں زونر کمیٹی کی بیٹھک چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے ایوان اوقاف میں زونر کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے موسمیاتی ماہرین کے مطابق شیوال کا چاند نظر آنے کا امکان ہے شیوال کی چاند کی تلاش جاری ہے جبکہ ایوان اوقاف میں زونرل کمیٹی کی بیٹھک جاری ہے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے جبکہ اجلاس جاری ہے تلہا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں تلہا بتائی گا کیا اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جو رویت حلال کمیٹی ہے زونرل رویت حلال کمیٹی اس وقت ایوان اوقاف میں تمام ممبران موجود ہیں جبکہ پوری کوشش جاری ہے کہ مطلع صاف اور چاند کو دیکھا جا سکے شہادتیں محصول کی جا سکے مگر جو رویت حلال کمیٹی کے ممبران ہیں ان کی جانب سے گیار رسمی گفتگو کے دوران معلوم ہوا ہے کہ ابھی تک ایک بھی شہادت محصول نہیں ہوئی اور جبکہ اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سات بچ کر اکیس منٹ تک جو کہ چاند کو دیکھا جا سکے گا مطلع صاف رہے گا مگر بادل ہونے کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ایک بھی شہادت محصول نہیں ہوئی جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جو چاند کی عمر ہے وہ ساڑھے انیس گھنٹے جو کہ ہو چکی ہے جبکہ مگر جو ریتل آل کمیٹی ہے اس کے ممبران کی جانب سے جو چاند دیکھنے کی کوشش ہے اب وہ جاری ہے اور ابھی تک جو کہ چاند کی ایک بھی شہادت محصول نہیں ہوئی اگر بات کی جائے تو جو ریتل آل کمیٹی ہے اس کی جانب سے چاند دیکھنے کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے مگر ابھی تک جو چاند کی شہادت ہے وہ محصول نہیں ہوئی جی جی ٹھیک ہے کوئی بھی شہادت محصول نہیں ہوئی ابھی تک اجلاس جاری ہے جی تلہا ہمارے ساتھ موجود رہی گا اور آپ سے ہم لمحہ بل لمحہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ایوان اقاف میں زونل روت حلال کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی ڈی جی اقاف کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیرمن مرکزی روت حلال کمیٹی کریں گے ایوان اقاف میں زونل روت حلال کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی تلہا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تلہا بتائی گا کیا اپ ڈیٹس ہیں جی تلہا اشرف ہم آپ کو سنن نہیں پا رہے آپ کو بتا رہے ہیں ایوان اقاف میں زونل روت حلال کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی ڈی جی اقاف کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے جبکہ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیرمن مرکزی روت حلال کمیٹی کریں گے ایوان اقاف میں زونل روت حلال کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی تلہا اشرف سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے جی تلہا بتائے گا اجلاس ختم ہو چکا ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں دی جی اوکاف جو کہ خالد محمود سندو کی جانب سے اجلاس کا جو کہ صدارت کی گئی جبکہ اجلاس میں دیگر جو کہ زونل روایتہ حلال کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی یہ اجلاس ایوان نے اوکاف میں جو کہ منقت کیا گیا زونل حلال کمیٹی کی جانب سے جو کہ پوری کوشش کی گئی کہ چاند کو دیکھا جا سکے مگر شہادتیں محصول نہیں ہوئی اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دی جی نے یہ اعلان کیا کہ یہاں پر لاہور کے اس قوائنٹ سے جو کہ چاند کی شہادتیں محصول نہیں ہوئی جبکہ حتمی فیصلہ جو کہ اسلام آباد سے جو کہ چیئرمن ارویتہ حلال کمیٹی عبدالخبیر ازاد جو کہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کل اید ہوگی یا روزہ جی ٹھیک ہے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی طلحہ اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا ایوان اوکاف میں زونل رویتہ حلال کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے جبکہ لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی ڈی جی اوکاف کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی